تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا ایک دن آپ نے کم مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل جانا پڑے گا مچھلی لینے آٹھ میل آنا پڑے گا رہنے دو کھاتے ہی نہیں چھوڑو اپنے لیے چھوٹی سی خواہش کے لیے تنی مشکت کرنا حالانکہ لوگ لاہور سے گجرہ والے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی اور گجرہ والا والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں صبح نہاری سنے اچھی ملتی ہے ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بھر گھٹنے نہیں کام کرتے کمر میں تھوڑی تکلیف ہے رات میں دیر سے آیا تھا حضرت عمر نے کہا اب آٹھ میل جانا آٹھ میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں اثر ان کی ہو جائے گی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی زہر کی دو رکھتے سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا بندہ ہوا تھا دھوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے کہتے ہیں ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں بندہ تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خوشک ہو جائے جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خوشک ہو گیا جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و گبار وہ پسینہ خوشک ہوا تو جب مٹی کی چڑھتا وہ خوشک ہو گیا تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے کہتے ہیں میں فٹا فٹ گھوڑے کو کمے پہ لے گیا میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں بندہ ماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں ضمیر زندہ ہے نا اندر کے روخ ختم ہو چکے فرماتے ہیں کہ جب اثر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑی گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی اب مچھلی کا بندبست ہو گیا میں تھوڑی دیر میں میں پکا کے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکہ ادھر آ یار تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو انہیں سارا گھوڑا دھوڑ ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خوش کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا وہ کانوں کے پیچھے وہ تو جہاں نہیں تنہیں پانی ڈالا تو بھول گیا تھا اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بلزمین پہ بیٹھ گئے کہنے لگے یار یرکہ ادھر آ تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں میں کوئی زیادہ پریزگار نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار کیا یار ایک بات بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے سولہ میل کا سفر کرایا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا یہ میری گلتی تھی سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو یرکہ تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کی حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا وہ یرکہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا اتنا میں آج رویا میں تڑپ اٹھا کے حضور یہ والی سوچ یہ والا یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو چار تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا یہاں بہو بہو کو بیس گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچہ دکھا کے خوش ہوتے کہتے ہیں دیکھا نا پتا چلا میں چودری ہوں میں آفسر ہوں میں میں فلاں ہوتا ہوں میری چدرہت غلام رونے لگا جنابی عمر کہنے لگی اب اس طرح کارل گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جاؤ اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دیکھے کہنا تیری بکشش کی دعا بھی کریں عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا